بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبیر حانت منزے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت ہے افغانستان کا دار الحکومت ہے کیپیٹل ہے کابل یہاں پر جو کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ اس کی اوپر راکٹ حملے ہوئے ہیں اور یہاں پر اس کے نتیجے میں جو دو راکٹ ہیں انہوں نے جو کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں پر اس کے اندر آگر ہٹ کی ہے اور کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے کوئی بھی یہاں پر مارا نہیں گیا لیکن زہمی ہونے کی انفارمیشن آ رہی ہے اب یہاں پر راکٹ اٹیک کس نے کیے ہیں جو کابل انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے یہاں پر بہت بڑی دہشت گردی ہوئی ہے دو راکٹ اٹیک ہوئے ہیں اب یہاں پر یہ کس نے کیے ہیں اس کا یہ جواب ہے دائش نے اس کے بعد افغان طالبان جن کی افغانستان میں حکومت ہے انہوں نے یہاں پر اپریشن کیے ہیں اور جو دائش کا خوفیہ ٹھکان ہے کابل میں افغان طالبان نے اس کو ختم کر دیا ہے اور یہاں پر جو دائش کے دہشت گرد ہیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے ہیں رشیہ کے وزارت خارجہ نے انڈیا میں کھڑے ہو کر یہ بات کیے اس وقت افغانستان میں جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے امریکہ یہاں پر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے اور یہاں پر کسی عام بندے نے بات نہیں کی رشیہ کے وزارت خارجہ نے یہ بات کیا اور رشیہ کوئی عام ملک نہیں ہے دنیا کا تگڑا ملک ہے یونائٹڈ نیشن سیکیوٹی کاؤنسل کا رشیہ ممبر ملک ہے اور رشیہ کے وزارت خارجہ نے یہ بات کیا افغانستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے امریکہ یہاں پر دہشت گردوں کو سپورٹ کر رہے افغان طالبان کی جو افغانستان میں حکومت ہے اس کو کمزور کرنے کے لیے اب کون کون سی تنظیم ہے جن کو امریکہ یہاں پر سپورٹ کر رہے اس میں دائش بھی شامل ہے الکائدہ بھی شامل ہے اور بھی کافی زیادہ یہاں پر تنظیمیں شامل ہیں چائنہ کو بھی یہاں پر ٹارگٹ کرنے کے لیے چائنہ کو کمزور کرنے کے لیے یہاں پر جو دہشتگر تنظیمیں افغانستان میں امریکہ یہاں پر ان کو سپورٹ کر رہے یہ رش sayہ کے وزارت حرجہ نے بات کی ہے اور یہاں پر یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے پاکستان میں اس وقت چائنہ اور افغانستان کے وزارت حرجہ موجود ہیں اور یہاں پر پاکستان چائنہ اور افغانستان یہاں پر مل بیٹھ کر بات چیت کرنے والے ہیں دہشت گردی کے بارے میں تجارت کے بارے میں کافی زیادہ یہاں پر باتیں ہوں گی اور یہاں پر اس سے اچھی چیزیں نکلیں گی اس کے اچھے نتائج نکلیں گے اور یہ تینوں مالک کے لیے خطے کے تینوں مالک کے لیے کافی زیادہ اچھی خبر ہے کیونکہ یہاں پر تینوں مالک کا ایک دوسرے کے ساتھ بارڈر بھی لگتا ہے اور تینوں مالک کے یہاں پر مفادات بھی ہے کہ اس سے انڈیا کی کافی زیادہ چیخیں مینے کل رہی ہیں پاکستان کے علاقہ پارچنار کا اور یہاں پر افغانستان کا جو بارڈر ہے یہ اس کے کافی زیادہ نزدیک ہے اس کے ساتھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پر جو پاکستانی فورسز ہیں ان کو نشانہ بنائے گئے جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی پی کی دہہت گرد ہیں انہوں نے جو امریکہ کے نیٹو کے اتھیار ہیں ان کے استعمال کر کے یہاں پر جو پاکستانی فورسز ہیں ان کے اوپر حملہ کیے اور یہاں پر جو پاکستانی فورسز ہیں ان کو نقصان پہنچا ہے نہیں پہنچا اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے لیکن ٹی ٹی پی کی دہت گردوں نے یہاں پر دعوی کی ہے اب جو پاکستان کا علاقہ ہے پارا چنار کا افغانستان کی سرزمین کا استعمال کر کے یہاں پر ایک تو دہشت گردی ہو رہی ہے جو پاکستانی فورسز ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے ساتھ یہاں پر جو پاکستان کے لوکل لوگ ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہاں پر جو حالات ہیں ان کو حراب کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین کا یہاں پر استعمال کیا جائے اب جو پاکستانی فورسز ہیں پاکستان کے انٹیلیجنس کے دارے ہیں ان کے پاس ہر قسم کی معلومات موجود ہیں اور یہاں پر جو پاکستان کا بادر لگتا ہے افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے علاقہ کرم کا یہاں پر جو سکیو ٹی ایس کو تگڑا کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہاں پر جو حالات ہیں ان کو حراب کرنے کے لیے جو افغانستان کی سرزمین اس کو کافی زیادہ استعمال کیا جا رہے ہیں اور پاکستان کو یہاں پر جو سیکیوٹی ہے اس کو دگڑا کرنا پڑے گا اگر پاکستان نہیں کرتا نقصان پاکستان کو ہونے والے اور کسی کو بھی نقصان ہونے والے نہیں ہیں جو تحریک طالبان پاکستان کے ٹی ٹی وی کی دہشت کر دیں جو پاکستان کا صوبہ خیبر پختنوہا کا اس کے علاوہ جو پاکستان کے صوبہ بلوجستان کا یہاں پر بھی دہشت گردی کر رہے ہیں اور کافی زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پر جو پشتون علاقے ہیں جہاں پر پشتون رہتے ہیں اس کا فائدہ اٹھا کر جو ٹی ٹی وی کی دہشت گرد ہیں پاکستان کے صوبہ بلوجستان کا یہاں پر بھی دہشت گردی کر رہے ہیں اور یہ چیز پاکستان کے لیے کافی زیادہ حطرنا ہے کیونکہ جو پاکستان کے صوبہ خیبر پختنوہا کا اس کے باہر بھی جو ٹیڈی بی کی دہہت گرد ہیں اپنے آپ کو تگڑا کر رہے ہیں اور اس سے پاکستان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ سکتے ہیں اور پاکستان کو نقصان پہنچ بھی رہے پاکستان کے صوبہ ہے بلوچستان کا اس کا ذلہ کیچ کا یہاں پر جو پاکستانی فورسید کی گاڑی ہیں سمان لے جانے والی ان کو نشانہ بنائے گئے اور بلوچستان لیبریشن آرمی کے دہہت گردوں نے بی لے کے دہہت گردوں نے اس کی ذمہ داری قبول کر لیا پاکستان کا صوبہ ہے بلوچستان کا اس کا علاقہ ہے پانچ گور کا یہاں پر پاکستانی فورسید نے بہت بڑے پیمانے پر جو بلوچ دہہت گرد ہیں ان کا خاتمہ کرنے کے لیے اپریشن شروع کر دیا اور اس سے جو بلوچ دہہت گرد تنظیمیں ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے اب یہاں پر کون کون سی تنظیمیں موجود ہیں جن کا پاکستانی فورسز خاتمہ کر رہی ہیں ابھی تک یہاں پر کسی نہیں بات نہیں کی لیکن جو بلوچستان لیبریشن فرنٹ کے دہہت گرد ہیں انہوں نے اس چیز کو خود تسلیم کر لیا یہاں پر ان کو کافی زیادہ نقصان پہنچ چکے تقریباً چار پانچ دن ہو چکے ہیں پاکستانی فورسز کا یہاں پر بہت بڑے پیمانے پر اپریشن جاری ہے یہاں پر جو پاکستانی زمینی افواج ہیں جو پاکستان کی فضائی افواج ہیں یہاں پر جو ہیلیکپٹرز ہیں ڈرون ہیں پاکستان کی تیاریں ہیں یہاں پر ان کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز ہیں ان کو بھی یہاں پر استعمال کیا جا رہا ہے یہاں پر جو پہاڑی علاقے ہیں وہاں پر جو پاکستانی کمانڈوز ہیں ان کو بھی اتارا جا رہا ہے جو پاکستانی ائرکرافٹ ہیں ان کی مدد سے اور یہاں پر جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف پاکستانی فورس نے بہت زیادہ بڑے پیمانے پر اپریشن شروع کیا ہوئے ہیں اور جو ان کے خفیہ ٹھکانے ہیں پاکستانی فورس نے ان کو بھی تباہ کر دیا ہے اور جو دہشت گرد ہیں یہاں پر ان کو کافی زیادہ نقصان بھی پہنچ چکے ہیں اب اس بارے میں مزید کوئی بھی انفارمیشن آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا اپنا حیال رکھے گا اپنے یوٹیوب چینل کا بھی اللہ حافظ